موسیقی تمام کرم فرماؤں تمام سارفین کو اسلام علیکم ناظرین آج جس پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک پروڈکٹ ریو ویڈیو اپنے تمام ناظرین کی قدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ایک چار سو وارڈ کی الیکٹر پینٹ سپری گن ہے ناظرین جیسا کہ آپ جو ہمارے پیج کو ہماری پروڈکٹ کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کئی طرح کی پینٹ گنز اور پینٹ سپری سسٹمز جو ہیں وہ پاکستان میں کئی تو ان میں سے پہلی مرتبہ انٹروڈیوز کی ہیں کئیوں کو امپورٹ کرنے والے پورے پاکستان میں ہم پہلی کمپنی ہیں تو اسی سلسلے میں ناظرین یہ ایک پینٹ سپری گن ہے ناظرین میں آپ کو اس کے چیدہ چیدہ فیچرز بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی انباکسنگ کروں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ چار سو وارڈ کی یہ پینٹ سپری ہے کافی بڑی موٹر ہے چار سو وارڈ ہے اچھا خاصا پریشر ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو اپنے گھر میں دیواریں کھڑکیاں دروازے پینٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زبردست پرادکٹ ہے چار پی ایس آئی کا بہترین پریشر دیتی ہے اس کے ساتھ جو بوٹل آتی ہے آٹھ سو ایمل کی ہے اور ایک اور اچھی بات اپنے ناظرین کے میں جب نکال کے بھی دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اس پینٹ گن کا ٹوٹل ویٹ جو ہے وہ ون پوائنٹ سکس کیجی ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی جو پینٹ سپری کرنے کی سپیڈ ہے وہ پانچ سو سی سی پر منٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر بھی اچھی خاصی ہے بھی ہے اور اس کی سپیڈ پریشر بھی ٹھیک تھا تیز ہے پانچ سو سی سی پر منٹ اس کا پریشر ہے تو آئیے اب ہم اس کو انبوکس کرتے یہ دیکھئے بلکل پین پیک برینڈ ڈیو پروڈکٹ ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ اس کا بروشو اور اس کا یوزر انسٹرکشن مینول اچھا ایک چیز اور اس سے پہلے کہ میں مین کمپولنٹ اس ڈبے سے باہر نکالوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو فیچر اس پینٹ گن میں ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل اس کیٹیگری کی اور کسی بھی پینٹ گن میں نہیں ہے سب سے اچھا فیچر یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلیننگ پینٹ اور اس کی ایکسٹرا نوزل عام طور پہ اس طرح کی پینٹ گن استعمال کرنے والوں کا سب سے بڑا شکوہ سب سے بڑا شکایت ہی ہوتی ہے کہ جناب اگر ان کیس اس کی نوزل خراب ہو جائے تو کیسے ملے گی تو اس کا بندواز ہم نے کر دیا ہے ہم اپنے تمام سارفین کو اس پینٹ گن کے ساتھ ایک ایکسٹرا یعنی اضافی نوزل بلکل فری پروائیڈ کر رہے ہیں تو آئیے ناظرین اب ہم اس پینٹ گن کو نکالتے ہیں یہ دیکھئے ناظرین یہ ڈبا میں نے ادھر رکھ دیا یہ پینٹ گن ہے یہ دیکھئے یہ اضافی ایکسٹرا نوزل کا سیک ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نوزل آپ یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول لیا یہ دیکھئے ناظرین یہ ایک نوزل اس میں آلڑی اٹیچڈ ہے تو یہ ایک نوزل ہم آپ کو فری دے رہے ہیں اچھا اس نوزل کے بھی کئی فنکشنز ہیں یہ تین طرح کا پینٹ پیٹرن سپری کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو کہ اس کے بروشوں میں بھی بتایا گیا ہے ہوریزونٹل راؤنڈ بلکل گول اور ورٹیکل تین طرح کا یہ دیکھئے ناظرین یہ دیکھئے آپ اس کی نوزل کی تین طرح کی سیٹنگز کر سکتے ہیں ایک دو تین یہ تین طرح کی پھوار پینٹ کا پیٹرن فلو جو ہے وہ سپری کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آن آف سوچ ہے اور ناظرین اگر کیمرہ آپ کو قریب سے دکھانا ممکن ہو یہ دیکھیں یہ اس کا ٹرگر ہے اچھا ٹرگر میں بھی دو خصوصی آتے ہیں یہ آٹو سٹاپ فنکشن والی ہے آٹو سٹاپ فنکشن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ اس میں پینٹ بھر کے سپری کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ٹرگر سے انگلی یہ دیکھیں آپ نے ٹرگر پریس کیا وہ ٹرگر ریلیز کیا یا دوسرا یہ دیکھئے پلیز ذرا کلوز اپ میں دکھائیے یہ آپ نوب دیکھ رہے ہیں اس کی یہ اس نوب کی مدد سے نوزل سے آپ نے پینٹ پیٹرن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے پینٹ پریشر سیٹ کرنا ہے آپ سطح کی خصوصیت پینٹ کس کیفیت کا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں بہت آہستہ نزاکت سے پینٹ کرنے کی ضرورت ہو آپ اس کا پینٹ کا پریشر کم کر سکتے ہیں جہاں آپ کو زیادہ پینٹ پریشر کی ضرورت ہو ڈسٹنس بھی زیادہ ہو سطح سے چاہے دیوار ہو لکڑی ہو لوہا ہو آپ اس کا پریشر زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہینڈل ہے جس کو آپ نے ہاتھ پہ پکڑ کر ہولڈ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بے شک اس کی باقی باڈی پلاسٹک کی ہے لیکن اس کے دونوں اطراف جہاں سے ہاتھ نے اس اینڈل کو گرپ کرنا ہے وہ ربر کی ہے ربر کوٹڈ گرپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دورانے استعمال آپ کے ہاتھ کی موفمنٹ ہلتی نہیں ہے دوسرا پسینہ کم آتا ہے تو جو پروفیشنل حضارات بھی ہوتے ہیں یا جو نئے کام کرنے والے ہیں ان کے لئے ربر کوٹڈ گرپ ہمیشہ سے بہترین رہی ہے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کالا سا کپ ہے جس کو ہم وسکوسٹی کپ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ آپ کو دکھائے اس کے آخر میں سراخ ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا فنکشن سمجھاتا ہوں آپ نے کوئی بھی پینٹ تیار کیا ڈسٹیمپر ایملشن این ایمل ویدر شیلد کوئی بھی پینٹ تیار کیا یعنی پانی سے ملا کر تیار کرنے والا پینٹ آئل ملا کر تیار کرنے والا پینٹ آپ نے جب بھی تیار کر لیا اس کو اس بوٹل میں اس کے ٹینک میں ڈالنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھئے اس کو یہاں پہ رکھا اور وہ پینٹ اس میں سے گزارا اگر وہ پینٹ اس کے سراخ میں سے نکل کر بوٹل میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وسکوسٹی اس کی تھکنس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ جو نوزل ہے وہ اس کو آسانی بغیر رکے سپری کر سکے اگر وہ اس نوزل کے آخر میں وسکوسٹی کپ کے آخر میں دیئے کہ سراخ میں سے بہ کر اگر اس میں نہیں جمع ہو پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے ڈسٹیمپر ہو یا ایملشن نیمل ویدر شیلڈ ہو اس کو مزید پتلا کرنے کی اس کی وسکوسٹی کم کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک اور چیز ناظری آپ اس کی جو پائپ ہے سکشن پائپ ہے اس کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی جانے پہ آپ نے اگر سیدھی ہموار اور اپنے آنکھوں کی سطح کے لیول کی چیزوں کو سپری کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پوزیشن ٹھیک ہے آپ اسی پوزیشن پہ رکھ کے یہ پینٹ بارٹل بند کر دیجئے لیکن اگر آپ نے چھتوں کو یا اونچی جگہوں کو پینٹ کرنا ہے تو آپ اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کا رخ چھت یا اوپر کی سطح کی چیزوں کی جانب ہو تو یہ بہ آسانی اس ٹینک میں سے پینٹ سک کر سکے ناظرین جیسا کہ میں نے ابھی دورانے گفتگو آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ملٹی پرپس پروڈکٹ ہے نہائیت ایزی ہے نہائیت آسان ہے استعمال کرنے میں اور وہ اصحاب وہ دوست ہمارے جو پہلی مرتبہ اس طرح کی چیز کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے استعمال کرنا انتہائی آسان ہے صرف آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پینٹ پیار کرنا اس کو اس ٹینک میں ڈالنا ہے اس کو اس کے ساتھ لگانا ہے سوچ بجلی میں لگانا ہے اور آپ نے پینٹ کرنا سٹارٹ ہو جانا ہے کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہ صرف ہر قسم کا پینٹ کر سکتی ہے بلکہ یہ ہر طرح کی سطح پر بھی کر سکتی ہے وہ چاہے لوہے یا کسی بھی قسم کا میٹل ہو لکڑی ہو الومینیم ہو براس ہو کوپر ہو یا پھر یا پھر دیوار ہو تو چاہے پروفیشنل حضرات ہو چاہے نئے اصحاب ہو جو شوکیا اپنے گھر کو پینٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے جو لوگ ڈی آئی وائی پروجیکٹس بناتے ہیں گھر میں ڈیکوریشن پیسیز بناتے ہیں یا پھر کیجیز وغیرہ برڈز کے پولٹری اینیملز کے کیجیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایکسٹینشن وائر ہے میں نے اس کا سوچ اس میں پلگ ان کیا کام کیجئے یہ لیکھئے ناظرین آپ اس کا پریشر ملائیں گا کر سکتے ہیں یہ میری ہاتھ کی سطح پر آپ گوھر کیجئے اس کا پریشر کس قدر زیادہ ہے آپ کو میری ہاتھ کے جل موگ ہوتی محسوس ہو رہی ہوگی ناظرین اس کے پریشر سے اس کی آواز سے آپ کو بخوبی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت ہی پاورفل ہنڈر پرسنٹ کوپر موٹل کی حامل ایک پینٹ گن ہے جس کے بے شمار بے انتہا لا تعداد یوزز ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی آسانی سے قوت خرید میں بھی بہ آسانی آ جاتی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک کے معروضی معاشی حالات کے باوجود اپنی تمام امپورٹڈ ٹولز کو چاہے وہ ہینڈ ٹولز ہو پاور ٹولز ہو اس کو عام آدمی کی قوت خرید میں رکھا جائے ناظرین اس پروڈٹ کی پورے پاکستان میں آوان انڈسٹریل سلویشن بلکل فری ڈیلیوری دے رہے تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروڈٹ ریویو سیگمنٹ پسند آیا ہوگا آپ میں سے جو اصحاب جو اشخاص اس پروڈٹ کا آرڈر دینا چاہے وہ ایڈ کے ساتھ دیے گئے ہمارے جو رابطہ نمبر ہیں اس پہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے سمس کر سکتے ویٹس ایپ کر سکتے اور ہم سے رابطہ کر کے اپنا نام ایڈریس ٹیلیفون نمبر پروائیڈ کر کے اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں بہت شکریہ